بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر آل جس طرح کہ میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا چپٹر نمبر چار بائیو انرجیٹکس اس میں پارڈ بی ہم نے شروع کیا تھا ایروبک ریسپیریشن ایروبک ریسپیریشن میں گلوکو سی سکس ایچ ٹویلف او سکس اکسیجن کی موجودگی میں اور انزائم کی موجودگی میں یہ سی او ٹو ایچ ٹو او اور ترٹی ایٹ ایٹی پی مالیکیولز بناتے ہیں تو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ایک سیمپل رییکشن نہیں ہے دس رییکشن کمپلیٹ این فور سٹیپ اب پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا گلائیکالیسز گلائیکالیس میں ہم نے جان لیا تھا کہ کس طرح ایک گلوکوز کو ہم اس کی برکڈون کر کے اسے پائیروبک ایسیڈ بنا لیتے ہیں دو مالیکیولز بنا لیتے ہیں ہم پائیروبک ایسیڈ کی اب ہم پائیروبک ایسیڈ سے سٹارٹ لیں گے کہ پائیروبک ایسیڈ فردر کس طرح رییکشن کرتا ہے تو پائیروبک ایسیڈ جب فردر رییکشن کرتا ہے تو اس رییکشن کو ہم لنک رییکشن کہہ دیں پہلے ہم اس لنک رییکشن کو ایکسپلین کریں گے اس کے بعد یہ جاننی کی کوشش کریں گے کہ کیوں اس کو نام دیا گیا ہے لنک رییکشن تو چلی اسٹارٹ لیتے ہیں ہمارا دوسرا رییکشن ہمارا دوسرا رییکشن تو سٹارٹ لیتے ہیں لنک رییکشن اب جس طرح ٹکس بک کا طریقہ ہے تو ہم وہاں سے شروع کریں گے اور پھر بعد میں میں اپنا طریقہ اس میں ایکسپلین کروں گا تو لنک رییکشن پہلے اس کی اکرنس کریں گے کہ لنک رییکشن کہا ہوتا ہے تو لنک رییکشن میٹوکانڈریہ میں ہوتا ہے اور میٹوکانڈریہ کی میٹرکس میں ہوتا ہے سو لنک رییکشن اکرز ان میٹوکانڈریہ میٹرکس اب لنک رییکشن کا ہم اس کا ہم پروسیجر کریں گے مطلب اس میں جتنی بھی سٹپس انوالف ہے وہ اب ہم لکھیں گے یہ لنک رییکشن یہ اصل میں دو رییکشن ہے مطلب ایک پائروک ایسڈ کیلئے ایک رییکشن ہوگا اور دوسرے پائروک ایسڈ کیلئے دوسرا رییکشن ہوگا تو لنک رییکشن میں ادھر ایک اکسپلین کروں گا حالانکہ یہ ایک گلوکوس کیلئے دو دپا ہوتا ہے تو یہ میں اکسپلین کروں گا صرف ایک لیکن یہ ایک چولی ہوتا ہے دو دپا سیملٹینس تو اس کے پہلے سٹپ میں کیا ہوتا ہے اس کے پہلے سٹپ جس طرح آپ کے بک میں ہے کہ پائروک ایسڈ پائروک ایسڈ یہ کو انزائم ان اے ڈی کے ساتھ رییکشن کرتا ہے یہ کو انزائم ان اے ڈی کے ساتھ رییکشن کرتا ہے تو یہ بنا لیتا ہے ان اے ڈی اچ ٹو اس سے ایک کاربن ایک سائیڈ مالیکیول ریموف ہوتا ہے اور یہ بناتا ہے ایسی ٹائل ٹو کاربن شوگر اب یہ آپ لوگوں کے بک کا طریقہ ہے اب اس کو میں اپنے طریقے پر ایکسپلین کروں گا جس طرح پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پائروک ایسڈ کا پارمیولا ہے سی تری ایچ تری او سکس اگر آپ کو یاد ہو تو اس فارمیولی کو میں نے نکالا تھا گلائیکالیسز میں تو اب پائروک ایسڈ کا فارمیولا ہے سی تری ایچ تری او سکس اس کے ساتھ ان اے ڈی رییکشن کرتا ہے تو ان اے ڈی ان اے ڈی پائروک ایسڈ سے دو ہائیڈروجن لیتا ہے تو یہ ان اے ڈی کنورڈ ہوتا ہے ان اے ڈی ایچ ٹو میں اس سے ایک کاربن ایک سائیڈ مالیکیول چلا جاتا ہے اور درمیان میں باقی رہتا ہے ہمارے پاس ایسی ٹائل تو چلیے ایسی ٹائل کا فارمیولا نکالتے ہیں یہاں پر کاربن تین ہے ایک کاربن ایک سائیڈ اس سے چلا گیا ہے تو کاربن دو رہ گئے ہیں یہاں پر ہائیڈروجن تین ہے دو چلے گئے ہیں تو ایک ہائیڈروجن ہمارے پاس بچا ہے اور ایک سیڈروجن دو ایک سیڈروجن یہاں چلے گئے ہیں تو ایک سیڈروجن ہمارے پاس چار رہ گئے ہیں تو سی ٹو ایچ او فور یہ ایسی ٹائل کا فارمیولا ہے اب نکس ٹپ کیا ہوتا ہے نکس ٹپ نکس ٹپ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ایسی ٹائل یہ ایسی ٹائل یہ کو انزائم اے کے ساتھ کو انزائم اے کے ساتھ رییکشن کرتا ہے لائک ایسی انزائم اس کو کمبائن کر کی ایسی ٹائل کو انزائم اے بنا لے دے اب اس کو میں اپنے طریقی پر ایکسپلین کروں گا ایسی ٹائل اس کا فارمیولا یہ ہے کہ سی ٹو ایچ او فور اس کے ساتھ کو انزائم اے رییکشن کرتا ہے یہ کو انزائم اے ایسی ٹائل سے دو اکسیجن لیتا ہے تو ہم ایسی ٹائل کو انزائم اے کی کمبائن فارمیولے میں دو اکسیجن کم لکھیں گے کس طرح بارڈ بنانے کیلئے بارڈ بنانے کیلئے یہ کو انزائم اے اس ایسی ٹائل سے دو اکسیجن لے لیتا ہے تو یہ اس کا فارمیولا کچھ یوں بن جاتا ہے سی ٹو ایچ او ٹو کو انزائم اے اس کو ہم ایسی ٹائل کو انزائم اے کہتے ہیں اب یہی ایسی ٹائل کو انزائم اے یہی ایسی ٹائل کو انزائم اے یہاں سے کرپ سائیکل شروع کرے گا یہاں سے کرپ سائیکل شروع کرے گا تو اس رییکشن کا نام ہے لنک ریکشن کیو اس ریکشن کا نام ہے لنک ریکشن کیونکہ یہ ریکشن گلائی کالیسز کو کریپ سائیکل کے ساتھ لنک کرتا ہے لنک ریکشن کو لنک ریکشن کیوں کہہ دے ہے بکاز دس ریکشن لنک سگلائی کالیسز with کریپ سائیکل that's why this reaction is known as link reaction تو لنک ریکشن کیا ہے پائروکی ایسٹ سے in simple word پائروکی ایسٹ کو آپ کنورٹ کرو ایسی ٹائل کو انزائم اے میں تو یہ ہمارے پاس لنک ریئیشن ہے اور فردر ہمارے پاس دس ایسی ٹائل کو انزائم اے انٹرز انٹرز مائٹوکانڈریل میٹرکس مائٹوکانڈریل میٹرکس کی دوسرے حصے میں یہ انٹر ہو کر اور سٹارٹس کرپس سائیکل یہ کرپس سائیکل شروع کرتا ہے اب یہ ریئیشن میں نے بتایا تھا کہ یہ ریئیشن ہمارے پاس دو دبا ہوتا ہے تو ہمارے پاس دو ان اے ڈی اچ ٹو بن جائیں گے ایک ان اے ڈی اچ ٹو یہ ہے ایک پائرویک ایسیڈ کیلئے ایک ان اے ڈی اچ ٹو بن جائے گا اب دوسری پائرویک ایسیڈ کیلئے بھی دوسرا ان اے ڈی اچ ٹو بن جائے گا تو ہمارے پاس کل لنک ریئیشن میں لنک ریئیشن میں کل ہمارے پاس کل ہمارے پاس اس میں دو ان اے ڈی ایچ ٹو یہ بنتے ہیں تو یہ ایک ان اے ڈی ایچ ٹو ایک تری ایٹی پی مالیکیول بناتے ہیں تو دو ان اے ڈی ایچ ٹو ہمارے پاس چھ ایٹی پی مالیکیول بنائیں گے تو لنک ریاکشن میں اوورال ایٹی پی کی پروڈکشن ہے چھ بہت زیادہ امپورٹنٹ امسیکیوز پوائنٹ ہے ہمارے پاس گلائیکالیسز میں کل ایٹی پیز کل ایٹی پیز اوورال ایٹی پیز یا ہمارے پاس ایٹ ایٹی پی مالیکیول بنے تھے اور لنک ریاکشن میں چھ ایٹی پی مالیکیول بنیں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کرپ سائیکل کیا ہے ہم سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ اسی ٹائل کو انزائم ایسے کہ کس طرح وہ کرپ سائیکل شروع کرتا ہے اللہ حافظ